پاکستان کو ناظرین اکرام پہلی سزا دے دی گئی ہے اور اب سزاؤں کے لیے تیار رہنا ہوگا یہ ایک میسج دیا گیا ہے پہلا باقاعدہ امریکہ کی طرف سے اور یو ایس وانز اگینس ٹریول ٹو پاکستان سائٹنگ ٹیوریزم سیکٹیرین وائلنس اینڈ کیڈنیپنگ امریکہ نے لیول تھری ٹریول ایڈوائزری جو ہے وہ پاکستان کے لیے جاری کر دی ہے دان خان کی حکومت کو سوچی سمجھی سازش کے تحر باہر کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ یہاں پر دہشت گردی ہے یہاں پر مسلکی جو ایک طرح سے وائلنس ہوتی ہے تشدد وہ ہے اور کڈ نیپنگ کے خدجیں ہیں تو یہاں پر ہمارا کوئی شہری نہیں جائے گا لیکن یہ بھی پاکستان کے اگنس جا رہا ہے کہ رشیہ جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے یہ بھی پاکستان کو اور اور مصیبت کی طرف لے کے جا رہا ہے اور دلدل میں گزیٹ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی اور ہے بھی نہیں اور یہ لوگ جب دیکھیں گے کہ آپ تنہا ہیں وہ اور پریشر لائیں گے آج نہ کریں آپ کے ملک پہ کوئی اٹیک کر دیتا ہے یا کوئی نادھانی آفت آ جاتی ہے تو ہوس رننگ دی کنٹری یورپ کے اندر جی ایس پی پلس ٹیٹس اور اس طرح کی تمام پر چیزوں کی مشکلات جو ہیں وہ ایک سزا کے طور پر اور این اسی وقت پر یہ میسیج دیا گیا ہے کہ عمران خان کی ان حرکتوں کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں نمست دوستو جہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگتہ دوستو لگتا ہے امریکہ نے پاکستان کو سبق سکھانے کی ٹھان لی ہے پاکستان کو امریکہ کی طرف سے ایک کے بعد ایک بڑا چھٹکا دیا جا رہا ہے بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے لیے لیول 3 ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہے جس میں یاتریوں کو آنتنک وات اور سمپردائک ہنسہ کے کارن پاکستان کی یاترہ نہ کرنے کی صلاح دی گئی ہے اس لیے امریکہ اب اپنے ناگریقوں کو آتنک کی دیش پاکستان نہ جانے کی ایڈوائزری جاری کر رہا ہے یہ گھٹنا کرم امران خان دوارہ واشنگٹن پر اس کی سرکار کو گرانے کے پریاس کا اروپ لگانے کے کچھ دنوں بعد آیا ہے امریکہ سرکار نے کہا ہے کہ پاکستان کے پاس سرکشا کے محول کے کارن پاکستان میں ویدیشی ناگریقوں کو آپات کالین سوائیں پردان کرنے کی شمتہ سیمت ہے اب پاکستان امریکہ دوارہ پاکستان کے لیے لیول 3 ایڈوائزری جاری کرنے پر سکتے میں ہے پاکستان کو ناظرین اکرام پہلی سزا دے دی گئی ہے اور اب سزاؤں کے لیے تیار رہنا ہوگا اور یہ ایک میسج دیا گیا ہے پہلا باقاعدہ امریکہ کی طرف سے امریکہ نے پاکستان کے لیول 3 ایڈوائزری جو ہے وہ پاکستان کے لیے جاری کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہاں پر دہشت گردی ہے یہاں پر مسلکی جو ایک طرح سے وائلنس ہوتی ہے تشدد وہ ہے اور کڈ نیپنگ کے خدچیں ہیں تو یہاں پر ہمارا کوئی شہری نہیں جائے گا پہلا لیول ہوتا ہے ایکسرسائز نارمل پری کوشن جو نارمل طریقہ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے ایکسرسائز انکریزڈ کوشن یعنی کہ بس جائیں صحیح لیکن تھوڑے آپ بلکل بہت زیادہ اس پر سوچیں اور کچھ نہ کچھ نظر رکھیں جو لیول 3 ہے وہ کہتا ہے ریکنسیڈر ٹریول اگر آپ جا رہے ہیں تو اس فیصلے پر نظر سانی کر لیں کیونکہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں اور چوتھا آخری ریڈ جو ان کا جو ٹریول ایڈوائزری ہے فور لیول ہے وہ ہے دو نوٹ ٹریول تو انہوں نے پاکستان کو پہلے دوسرے نمبر سے اب تیسرے نمبر پر ڈال دیا ہے کہ جس بھی امریکی نے پاکستان آنا ہے وہ اپنے ڈیسیجن کو ریکنسیڈر کرے اب ظاہری بات ہے امریکہ ماما ہے پورے ویسٹ کا اور امریکہ جو ہے اس کی ایک پوری لابی ہے تو اس کے بعد آپ یورپ یورپ کے اندر جی ایس پی پلس سٹیٹس اور اس طرح کی تمام پر چیزوں کی مشکلات جو ہیں وہ ایک سزا کے طور پر اور این اسی وقت پر یہ میسج دیا گیا ہے کہ امران خان کی ان حرکتوں کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں اگر یہ حکومت بدل جاتی ہے تو بہت سے معاملات چل جائیں گے میں دیکھ رہی تھی کہ انٹرنیشنل ورڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر مختلف اخبارات میں ویب سائٹس پہ ہر جگہ پہ جو میڈیا کمپنیز ہیں وہ پبلش کر رہی ہیں کہ کیا پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے اور کس قدر کرائیس سے گزر رہا ہے کہ ہم پولیٹیکل ٹرمائل تو ہمیشہ ہی رہتا تھا لیکن اب کونسٹیٹیوشنل جو کرائیس ہے اس کو ہم کیسے نکل پائیں گے پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو ایک خط کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ تو پھر کہا گیا کہ اسکری ذرائے نے رویٹر سکول بیان دے گیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس خط کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی ایویڈنس نہیں ملتی کہ جس میں عمران خان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے پھر مریم نواز نے بھی پریس کانفرنس کر دی اور بلاول بھٹو نے بھی پریس کانفرنس کر دی ایک کام یہ ہوا کہ موئی جیوسوف جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے وہ انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ جی میں ریزائن کر رہا ہوں اور وہ اب ان کو بھی چھٹی مل گئی ہے اب اس کے ساتھ ہی پھر ایک اور کام جو ہے ہم نے دیکھا وہ بھی ہوا کہ جو آئیمہ کا پلان ہے اس کے مطالق خبریں یہ آئی کہ وہ سسپینٹ کر دیا گیا تو کیا سر یہ کیسے ہم آگے نکلیں گے یہ تو ہمیں ایک بڑے ہی عجیب و غریب قسم کہ کس چیز کے چنگل میں پھانس گئے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو امریکہ نے اس چیز کو ڈنائے کیا انہوں نے کہا کہ ہم کنٹریز کے اندر جا کے پولنٹیکل پائٹیز کو سپورٹ نہیں کرتے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت امریکہ آپ کو جب اتنے سالوں سے کال ہی نہیں کر رہا تھا تو وہ یکلخت آپ کی گورنمنٹ اس طرح ریموو کرنے کے لیے کیوں اتنا بڑا ایکشن لے گا اور اگر انہوں نے گورنمنٹ کسی کی چینج کرنی ہے تو موڈی صاحب کی چینج کرتے جو رشیہ سے تیل لے رہے ہیں جب آج آج مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ٹوٹل آپ کی حکومت کو آپ کی اسمبلی کو ہوا میں تحلیل ہونے میں صرف ساڑھے سات منٹ لگے اس ساڑھے سات منٹ میں ڈپٹی سپیکر سات کی سپیچ اور وزیر قانون کی سپیچ دونوں انکلوڈیڈ ہے ساڑھے سات منٹ تو ساڑھے سات منٹ کے اندر بغیر کسی بحث کے بغیر کسی کوئسٹن کے ہوا میں تحلیل کر دی آپ نے پوری کی پوری اسمبلی آج تک میں سٹوڈنٹ پولیٹیکل سائنس کا ساری زندگی پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے دو دفعہ لا سکول گیا ہوں ہسٹری کا طالب علم ہو اس طرح کے کرائیسز میں نے نہیں دیکھ کرائیسز کیا اس طرح کی تباہی نہیں دیکھی کہ آئین کے رکھوالے جو ہیں وہی آئین کے قاتل بن گئے دنیا کہہ رہی ہے کہ سیول مارشل آیا یہ اور کل چار کل چار اپرل تھا تو بھوٹو کی برسی تھی اور بلکل یہ بھوٹو کی برسی سے بھی بتر کام ہوا ہے دنیا جو سمجھنے والے لوگ ہیں سمجھدار جو چار جماعتیں پڑے ہیں وہ ششدر ہیں وہ پریشان ہیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے وہ اس کی وجہ میں بتانا چاہوں گا کہ خطرناک element کیا ہے پورے پاکستان میں دمازم مست کلندر کرتے پھر رہے ہیں کبھی سوچا ہے کہ اس نیریٹیو کے ساتھ آپ پہنچ ہوگے کہاں آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے آپ دوسرا افغانستان بننے جا رہے ہو یہ ڈیسٹینیشن ہے آپ کی اگر یہ ہے تو پھر آج نہ کریں آپ کے ملک پہ کوئی اٹیک کر دیتا ہے یا کوئی ناغھانی آفت آ جاتی ہے تو ہوس رننگ ڈا کنٹری میں نے آج تک زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کوئی ملک جس کا سربراہ ہی نہ ہو کوئی سربراہ ہی نہیں ہے اس وقت کوئی سربراہ نہیں کوئی پارلیمنٹ نہیں کوئی اپوزیشن نہیں کوئی کچھ بھی نہیں خان صاحب کی سیاسی موت ہو چکی موت ہو چکی لیکن یہ بھی پاکستان کے جا رہا ہے کہ رشیا جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے یہ بھی پاکستان کو اور اور مسیبت کی طرف لے کے جا رہا ہے اور دلدل میں گزیٹ رہے ہیں یہ جو رشیا کی انٹرفیرنس ہے اور رشیا کا امریکہ کے خلاف آنا it is putting you in a corner in a choking corner یہ دوسرا مسئلہ ہے it is exaggerating the situation اس کو بڑا اس کا لنس بڑا کر دیا انہوں نے اس مسئلے اور یہ بڑا مشکل ہو جائے گا آنے والے دنوں کے لیے کیونکہ آپ کے ہم اس کرائیسز آپ کو پتا ہے آپ کا ڈالر آج کتنے کا ہو چکے ہیں دو سو روکے کے قریب بلیک میں بکرہ آج ڈالر بلکہ میں نے ایک آئیٹیکل پڑھا ہے اس وقت آپ کا روپیہ تو پچپن پیسے کا ہے آپ کی آپ کی ہے آج کچھ ghét موسیقی